اگر میں کہوں آپ لوگوں کو کہ بریلوی جو ہے وہ حرام کی کمائی سے اعلیت فانڈیشن بناتے ہیں تو یہ بات آپ کو ایک مطلب چوکانی والی بات لگے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے جھوٹ کا یہاں یہ سچ بات ہے یہ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں یہ بریلوی خود کہتے ہیں تو یہ جو فاروق ہے فاروق ممبئی ہے ان کا نمبر بھی میں دکھاؤں گا آپ کو یہ جو ہے نا حرام کی کمائی سے اعلیت فانڈیشن بنا رہا ہے اب آپ کہیں گے اس کا پروف کیا ہے تو آئیے ہم آپ کو پروف دیتے ہیں پہلے تو وہ ان کا سکین سوٹ ہم دیتے ہیں جو انہوں نے کہا یہ فاروق ریزبی نے مجھے سکین سوٹ بھی جاتا ہے دیکھ لیجئے ان کا بھیجا ہوا ہے ہم دیکھا سکتے ہیں کیا لکھتے چاہتے ہیں سنیں پلیز سپورٹ ٹو آلہ حجت فانڈیشن آج 24 نومبر 2019 کو یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ آلہ حجت فانڈیشن آلہ حجت فانڈیشن یوٹیوب چائنل سے جو بھی انکم ہوگی اس کو آلہ حجت فانڈیشن کے دینی کام میں استعمال کیا جائے گا اگر آپ آلہ حجت فانڈیشن کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ویڈیو کو کم سے کم اپنے سو دوستوں کو بھیجے اور ان سے کہے کہ ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور شیئر بھی کریں روڑ سو لوگ اپنے اپنے دوستوں کو ہمارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے راضی کریں تو سو گناہ مطلب ہنڈیٹ ملٹیپلائی ہنڈیٹ اتنے اتنا ہوگا اگر ہر ویڈیو پر روج دس ہزار ویڈیوز ملنے لگے تو ہم کو چندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اعلان کر رہا ہے کہ یوٹیوب میں اس کا چائنل ہے آدھا حجت فانڈیشن نام سے یہ اعلان کر رہا ہے کہ آلہ حجت فانڈیشن سے جو بھی کمائے ہوگی وہ ڈیوٹیوب کا چائنل ہے اس سے جو بھی کمائے ہوگی وہ ان کا آلہ حجت فانڈیشن بننا ہے وہ اس میں استعمال ہوگا تو یہ جو کمائے ہیں نا یوٹیوب کا یہ کمائے پر فتوہ ہے کہ یہ کمائے حرام ہے جی ہاں صحیح سنا آپ نے میں خوش سے نہیں کہہ رہا ہوں گا اللہ وہ جوڑوں پہ اللہ یہ لانا تو میں خوش سے نہیں کہہ رہا میں آپ پروف دوں گا یہ ہے دیکھئے یہ رہا یہ ہے بریلوی ٹھیک ہے ان کا نام ہے علی نواز یہ مفتی ہے بریلویوں کے یہ پاکستان کے بریلوی ہے آپ بریلویوں کے مفتی ہے ان کا اپنا چائنل یوٹیوب کا اپن کرتے ہیں اس کو میں آپ کو دکھا ہوں دیکھئے یہ انہوں نے ٹائٹل ہی ڈالا ہے یوٹیوب کی کمائے حرام ہے یہ کون کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی یہ بریلوی کہہ رہا ہے بریلوی کو مفتی کہہ رہا ہوں سنجھے تو یہ بجابسان بریلوی ادانہ کا پروف دکھا کر کہتے ہیں کہ یوٹیوب کی کمائے حرام ہے اور پاروک جو ہے ممبئی والا وہ اعلان کرتا ہے کہ یوٹیوب کی کمائے سے علاجت فونڈیسن بنائیں گے مطلب حرام کی کمائے سے علاجت فونڈیسن بنائے گا اللہ خوبصورت حرام کی کمائے جائے تو ہم مطلب اپنا پیرے بھی صاف میں کرے فونڈیسن بنانے کے بات تو ہوا لگے تو یہ لگا ویڈیو کچھ سن لے کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہماری گفتگو ہے یوٹیوب کی کمائے کے مطالق میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ یوٹیوب سے کمائے کرنا یہ حرام ہے حلال نہیں ہے دیکھا کیا کہا انہوں نے یوٹیوب سے کمائے کرنا حرام ہے پاروک جو ہے ممبئی والا وہ حرام کی کمائی سے علاجت فونڈیسن بڑا رہا ہے جس کی نیو میں حرام کی کمائی لگی ہو وہ کیا ترقی کرے گا جو مطلب آدمی حرام کی کمائی پر ٹھکا ہو وہ کیا دین کی بات بتائے گا بھائی عام علماء کے فتحہ موجود ہیں کہ یوٹیوب سے کمائی کرنا یہ حرام ہے حلال نہیں ہے اس کی چند وجوہات ہیں سب سے پہلے وہ حضرات جو ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں گانوں کی اور فلموں کی ان کیلئے تو بالکل ہی کسی طرح سے حلال نہیں ہے حرام ہے اور انہیں ڈرنا چاہیے خدا سے کہ کل آپ نے مرنا ہے اور قبر میں بھی یہ گناہ ڈر جاؤ ڈر جاؤ بیلی فاروق تمہارے مفتی کہہ رہے ہیں کہ درنا چاہیے خدا سے اب تو ڈر جاؤ حرام کی کمائی سے حلال نہیں بناو آپ کو ملے گا جتنے لوگ فلمیں دیکھتے جائیں گے ڈرامیں دیکھتے جائیں گے اس طرح کی چیزیں دیکھتے جائیں گے دیکھ رہے ہیں والوں کے بھی گناہ جو آپ لگاتے ہیں اپنی ویڈیوز پر وہ اشتہار دعوت دیتے ہیں اکثر اشتہار جو اکثر اگر وہ اس طرف ملے گاتی ہیں پیسے حاصل کرنا یہ بھی حرام ہے اس کی پہلی وجہ تو یہی کہ اشتہار جو چلتا ہے جس نے ویڈیو پر اشتہار لگانے کی اجازت یوٹیوب سے کمائی کرتا وہ کوئی متعین نہیں ہوتا یہ کرتے ہیں ایکسپرٹ سے بغیر متعین ہوئے آپ کے لئے دنیا میں بھی آپ کے لئے وبا کی پانچ منٹ کو اس نے ویڈیو دیکھی اور وہاں داکھے دھائی گھنٹے کی فلم تو آپ اس پر جو ہے وہ اس کو منٹائز نہ کریں الحمدللہ میرے یہ چینل ہے یہ منٹائز نہیں ہے میرے اس چینل پر کبھی آپ نے کوئی اشتہار نہیں دیکھا ہوا نامینے لگایا ہے اس لئے حلال نہیں بلکہ حرام ہے آپ ویسے ہی ویڈیو چلائیں ویسے ویڈیو اپلوڈ کریں جو علمی میرے اس چینل پر کبھی آپ نے کوئی اشتہار نہیں دیکھا ہوا نامینے لگایا ہے اس لئے کہ یہ یوٹیوب سے کمائی کمانا حرام ہے تمام مسلمان اس بات کو یاد رکھیں دیکھیں اور بچیں اس سے کہ آپ یوٹیوب سے کمائی لیں اور جو آپ کے لئے حلال نہیں بلکہ حرام ہے آپ ویسے ہی ویڈیو چلائیں ویسے ویڈیو اپلوڈ کریں جو علمی ہو جو دوسرے فنی طور پر ہو لوگوں کو اس کا فائدہ ہو وہ ویڈیو آپ اپلوڈ کریں لیکن پیسوں کے لئے اگر آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو یہ کمائی آپ کے لئے حلال نہیں بلکہ حرام ہے یہ جو میں بات بتا رہا ہوں یہ علماء کا فیصلہ ہے فتوہ ہے تمام علماء کا فتوے ہیں مثلا علماء آل سنت کا بھی فتوہ یہی ہے اور میں فیصلہ بات سے تعلق رکھتا ہوں میں بالخصوص دعال افتر آل سنت گیا تھا ان سے یہ میں نے پوچھا اس بارے میں ان نے کہا جی ہمارا یہ فتوہ ہے کہ یوٹیوب سے کمائی کرنا یہ حرام ہے اس طرح علماء دیوبند کے بھی میں نے فتوہ پڑھیں علماء آل عدیس کے بھی فتوہ پڑھیں وہ بھی اس چیز کو حرام کہتے ہیں کہیں کہ اجازت دیتے ہیں لیکن وہ اجازت بھی کوئی کارامد نہیں ہوتی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اشتہار چلے تو پھر حرام ہے اگر یہ اشتہار نہ چلے تو پھر یہ حلال ہے لیکن یہ کسی کے بس کی باس نہیں ہوتی وہ خود جب بھی چاہے جو بھی چاہے اسیار لگا لیتے ہیں اس لئے کسی لحاظ سے بھی یوٹیوب سے کمائی کرنا حلال نہیں ہے حرام کے زمرے میں آتا ہے آپ اسے دیکھا آپ لوگوں نے میں نے کہاں تھا نا سوڑی میں کی بلکل میں گلت نہیں کہہ رہا ہوں میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ فاروق جو ہے ممبئی کے وہ حرام کی کمائی سے ہے حرام کی کمائی سے آنہ جت فونڈیشن مارا ہے اب جن کی نیو میں حرام کی کمائی تکی ہو وہ دین کا بات کیسے کرے گا وہ فاروق کون ہے دیکھنا چاہیں گے یہ دیکھئے اس کا فیس بھی دیکھنی چیئے بیدتی سرک بیدت کی فیکٹری دیکھیں فیس اس کا یہ ان کا نمبر ہے دیکھ لیا جزاک اللہ خیر